بارہ گھنٹے کھانا ہے بارہ گھنٹے کچھ نہیں کھانا جیہاں ناظرین بارہ گھنٹے کھا لیں بارہ گھنٹے کچھ نہ کھائیں تو وزن یقینی کام ہوگا کلسٹرول بھی کام ہوگا آپ کی چربی بھی میلٹ ہونا شروع ہو جائے گی آپ کے کلسٹرول لیول بھی کام ہو جائیں گے آپ کا شگر لیول منٹین ہو جائے گا اور آپ دبلے پتلے خوبصورت ہو جائیں گے تو ناظرین اس پہ کرتے ہیں تفصیلی بات تو میری ویڈیو کو پورا دیکھیں اسلام علیکم ناظرین انٹرمیٹن فاسٹنگ کیا ہوتی ہے اس پہ تفصیلی بات ہم کر چکے ہیں اور سولہ گھنٹے بھوکا رہنا آٹھ گھنٹے کھانا کھانا اس پہ بھی تفصیلی بات ہو چکی ہے اور ان آٹھ گھنٹوں میں ہم نے کیا کھانا یہ بھی تفصیلی بات ہم کر چکے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر بارہ گھنٹے کھانا اور بارہ گھنٹے بھوکا رہنا ہے کیا اس سے وزن کام ہوتا ہے کیا اس سے واقعی وزن کام ہوگا کیا اس سے کمزوری تو نہیں ہوتی تو اس ویڈیو کو جاننے کے لیے اس کے انسپ کو سمجھنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو میری اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں کیونکہ میں اس طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے پناتا ہی رہتا ہوں دیا ناظرین آج ہم بات کر لیتے ہیں کہ اگر بارہ گھنٹے کھائیں اور بارہ گھنٹے ہم بوکھے رہیں تو اس سے کیا وزن کم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا دیا ناظرین پہلے بات تو یہ سمجھے کہ ہم نے کونسی ٹائم سلوٹ لینی ہے ایک ٹائم سلوٹ ہے رات کے نو بجے سے صبح نو بجے تک ہم کچھ نہ کھائیں اور صبح نو سے رات کے نو بجے تک ہم کھاتے پیتے رہیں تو کیا اسے بارہ گھنٹے کھا لیا بارہ گھنٹے بوکھے رہے تو کیا وزن کم ہوگا تو ناظرین یہاں پہ دلچسپ حقیقت ہم آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک رپورٹ کے مطابق اگر آپ رات کے بارہ گھنٹے کے اندر جو ہے بوکھے رہتے ہیں اور دن کے نو سے رات کے بارہ بجے تک شام کے نو بجے تک آپ کھاتے پیتے رہتے ہیں تو پھر تو آپ سالہ دن کھاتے رہیں گے تو وزن کم نہیں ہوگا جو سمجھدار اور دانشمر لوگ ہیں وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ صبح نو سے شام کے نو یعنی رات کے نو بجے تک اگر آپ بوکھ پیاس رکھیں اور رات کے نو سے صبح کے نو بجے تک کھانے پینے کا احتمام کریں تو آپ زیادہ آئیڈیل وزن لوز کر سکتے ہیں لیکن اس پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رات کے نو سے رات کے نو سے صبح نو بجے تک تو ہم نے سونے اور سونے سے پہلے اگر ہم کھائیں گے تو ہمیں تضابیت ہوگی ہمیں جلن ہوگی لیکن پیارے بھائی یہ تو بات ہے اگر آپ نو بجے رات کو کھالیں گے اور پھر ایک عدب ہونا گھنٹے کا گیپ دینے کے بعد آپ سویں گے تو آپ تو سو جائیں گے تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ چوبیس گھنٹے میں آل موسٹ اٹھارہ بیس گھنٹے بھوکھا رہیں گے جو کہ آپ کو فائدہ دے گا لیکن اگر آپ نو بجے صبح سے لے کر رات کے نو بجے تک اگر آپ اس ٹائم کھاتے رہیں گے تو آپ تو بار بار کھاتے رہیں گے تو اس سے آپ کا وزن کم ہوگا تو یہی ایک 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 ٹیکنیک ہے کہ آپ رات نو سے صبح نو بجے تک کا ٹائم سلیکٹ کریں جس میں آپ کھا پی سکتے ہیں اگر آپ آٹھ سے آٹھ کرنا چاہتے ہیں تو اور اچھی بات ہے آپ آٹھ سے آٹھ کر لیں یعنی رات کو آٹھ بجے سے صبح آٹھ بہی تک آپ کچھ نہ کھاتے پیتے رہیں اور صبح آٹھ سے شام آٹھ بہی تک آپ کچھ نہ کھائیں آپ ساتھ سے ساتھ بھی کر سکتے ہیں بہت آئیڈیل ٹائم یہ بنتا ہے کہ ساتھ بجے آپ کچھ نہ کھائیں ساتھ بجے کے بعد شام کو اور صبح ساتھ شام کو ساتھ بجے آپ کھا لیں اور صبح ساتھ بہی تک آپ جتنا مردی کھاتے رہیں اور صبح ساتھ سے لے کر شام کے ساتھ بجے تک آپ بلکل کچھ نہ کھائیں یعنی جس کی ideal example کے ہے کہ روزہ ہم صبح رکھتے ہیں اور سارا دن کچھ نہیں کھاتے اور افتاری کے ٹائم کھاتے ہیں تو ہمارا وزن بھی کم ہوتا ہے ہماری سید بھی بہتر ہوتی ہے اور ہماری ideal life گزرتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان افتاری کے ٹائم منٹ کے کھائیں تو خیر بات تو ایزی کرتے تھے کہ شام ساتھ سے آٹھ بجے یا نو بجے کے بیٹ کچھ لارٹ اپ تیار کریں کہ اس رات کو آپ نے کھانا ہے اور دن میں آپ نے بھوکھا رہا ہے تو آپ کا وزن بلکل کم ہو جائے گا اب رات کو آپ نے کہا کھانا ہے رات کو آپ ایک ہلکی بھوکی روٹی کھائیں اس کے ساتھ کوئی سالن استعمال کر لیں آپ انڈا استعمال کر سکتے ہیں وہ آپ اچھی طرح کھالے ہو کھانے کے تقریباً گھنٹا ڈیٹ گھنٹے کا وقفہ دیں یعنی سونے سے پہلے آپ چھوڑی سی واگ کریں چیل کے دمی کے لئے تاکہ حادم ہو سونے سے پہلے آپ دودھ استعمال کر سکتے ہیں دودھ نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ پستہ استعمال کر سکتے ہیں اس میں مگنیشم ہوتا ہے جو آپ کو نیند کو انڈیوس کرتا ہے آپ کے نیند بہتر ہوتی ہے دودھ جو ہے وہ خود بھی اس کے اندر ٹرپٹو فین موجود ہے وہ آپ کے نیند کو بہتر کرتا ہے آپ سو جائیں صبح اٹھیں اٹھ کے آرام سے اگر آپ کو سات بجے سات بجے والی سلاٹ آیا آٹھ سے آٹھ بجے والی سلاٹ آیا اور بھی کھا سکتے ہیں بنا کے برینٹ بیڈ لے سکتے ہیں سلائس لے سکتے ہیں فروٹ لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ صبح آٹھ یا نو بجے کی اپشن سیلیکٹ کرتے ہیں تو پھر سارا دن کچھ نہ کھائیں یہ ناظرین اگر یہ عمل آپ تین ماہ دوراتے ہیں تو آپ کا نو کلو وزن یا دس کلو وزن کم ہو جائے گا اس کا سب سے آئیڈیل طریقہ ہے کہ اگر رمضان آرہ رمضان میں بھی آپ صبح سے رات شام تک اس طرح آپ بارہ گھنٹے بھوکا اور بارہ گھنٹے کھائیں گے اور آپ ایک ہیلڈی ایکٹیویٹی بھی ساتھ کرتے رہیں ہیلڈی جسم ہوگا آپ کا کلسٹرول لیولز کام ہوگا آپ کی بلانڈ شوکر لیولز جو ہے وہ مینٹین رہیں گے آپ کی دپریکشن انگزائیٹی کام ہوگی آپ کا وزن کام ہوگا آپ کا فرباپن کام ہوگا اور آپ ایک آئیڈیل زندگی گزار سکتے ہیں تو ناظرین آج کی سٹیٹیوی بارہ گھنٹے کھانا بارہ گھنٹے چک یعنی خموش رہنا کچھ نہ کھانا آپ کا وزن کام کر سکتا ہے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کے پٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو میری اس طرح کی بیشمار پیڈیوز ملتی لیں مجھے دیں اجازت اللہ حافظ